یہ کہانی ہے زلہ میرپور کے شہر اسلامگر کے ایک ننے ناتھوان کی جس نے آل ازاد کشمیر پرائیویٹ سکول این کالج ایسوسییشن کے زیر احتمام منقدہ ناتیہ مقابلے میں اول پوزیشن حاصل کر کے نہ صرف اپنا اپنے والدین اپنے سکول بلکہ اہلیان علاقہ کا سر بھی فخر سے بلاند کر دیا ہے ہم آپ کو ملوائیں کہ دانیال سے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ دانیال کو اس مقابلے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑی یوسف کو تیرا تالیبیں دیدار بنایا ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں دانیال کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ اللہ میں ٹھیک ہوں دانیال سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جو آپ نے اتنی اچھی کمیابی حاصل کی اور اپنے والدین اہلیان علاقہ اور سکول کا نام بھی فخر سے بلاند کر دیا ہے تو یہ بتائیں کیا فیلنگز تھی آپ کی اس وقت جب کمپیٹیشن میں فرس پوزیشن کے لیے آپ کا نام بکارہ گیا سب سے پہلے میں آپ کا ممنون و مشہور ہوں کہ آپ نے میری حوصلہ فضائی کے لیے آئیں جی یہ ہمارے ہاں پرگرام ہوئے تو میری بہت اچھی تیاری بھی آئی تھی تو میرے چاچو جان محمد وسی مدنی صاحب نے میری بہت زیادہ بہت زیادہ انہوں نے میرے پر دھیان دیا تو ساتھ یہ بہت سارے ناتھوان آئے تھے پورے زلے سے آئے تھے تو ان میں سے میں نے بہت اچھی کرگردی دکھائی ہے تو سنہوان کو میں دیکھ رہا تھا تو بہت ہی اچھی انہوں نے کرگردی دکھائی ہے ساتھ ہی ان کو میں نے دیکھا ہے تو میں جب وہ آ رہے تھے سٹیج پہ تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی پوزیشن ہے ان کی پوزیشن ہے لیکن جب پوزیشن کی باری آئی تو مجھے لگا کہ شاید میری پوزیشن آئی یا نہ آئی چلی بتائیں کہ آپ توکر کر رہے تھے کہ اتنے بڑے مجمع میں یا اتنے بڑے کمپیٹیشن میں آپ کا نام فرس پوزیشن کے لئے انانس کیا جائے گا جی جس طرح میری تیاری تھی مجھے یقین تھا الحمدللہ کیوں کہ میں باقی بھی الحمدللہ بہت زیادہ پارٹیسپیٹ میں میں گیا ہوں الحمدللہ وہاں سے میں نے پوزیشن حاصل کی ہے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میں پوزیشن لاؤں گا جب آپ کے والدین کو معلوم ہوا کہ ہمارے بیٹے نے اتنے برے مقابلے میں فرس پوزیشن لی ہے تو ان کے کیا تاثرات تھے اس وقت جی سب تو بہت خوش ہوئے تھے گھر والے اور بالحصوص میری والدہ محترمہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی کریچی ہوتے ہیں کربار کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اگر وہ گھر ہوتے تو ان کو ہور زیادہ خوشی ہوتی وہ میری ہور زیادہ خوصلہ وضائی کرتے تو میں اپنے استاد محترم سرمزر صاحب کا بھی ممنون و مشغور ہوں کہ ان کے سکول میں میں زیر تعلیم تھا اور انہوں نے مجھے بھلایا اور سکول میں پڑھایا تو الحمدللہ آج میں ناتوان اچھا ناتوان بن گیا اور اچھا طالب علم بھی بن گیا ہوں میں ان کا بہت زیادہ ممنون و مشغور ہوں اچھا تو بتائیں مستقبل میں آپ کیا بننا چاہیں گے کسی اور فیلڈ میں جائیں گے یا کہ ناتوانی بنے گیا آپ جی مستقبل میں میرا خیال ہے کہ میں بہت محنت بھی کروں گا اور اس کے ساتھ بھی میں نات کا بھی سلسلہ جاری رکھوں گا اس لیے کہ میرا اس وقت جب میں نات پڑھی ہے میں نے مقابلہ جیتا ہوں تو مجھے آپ لگتا ہے کہ میں ناتوانی کی طرف ہی جاؤں تو محنت بھی کروں اور ناتوانی بنوں جی تو ناظرین آپ نے سنا دانیال کے گفتگو کی وہ مستقبل میں بھی اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں موارے ساتھ موجود ہیں اکرا مارڈل ہائی سکول کے پرنسپل مذر اقبال صاحب ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ دانیال پر ان کو کتنی محنت کرنا پڑی دانیال کب سے یہاں پر تعلیم اثر کر رہے ہیں وہ اس کا میابی پر کیسے محسوس کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آپ کے سکول کا بچے نے نام روشن کیا تینکیو بہت شکریہ بہت بہت مہربانی میں بھی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں دیٹل پاکستان کا کہ آپ یہاں تشریف لائے بہت شکریہ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ دانیال کب سے آپ کے سکول میں زیر تعلیم ہیں یہ بچہ نرسری سے میرے پاس ہے آپ ٹینتھ کلاس میں پڑھ رہے ہیں نرسری سے لے کر ٹینتھ تک آپ کے سکول میں ہی ہیں یعنی یہ جو ٹیلنٹ ہے اس کا جس کو آپ نے پولش کیا یہ سب آپ نے دیکھ اس کو پولش کر کے اس لیول تک پہنچایا یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میں سمتا ہوں کہ یہ پیداشی طور پر بچہ نادخان ہے تھوڑی محنت کرنا پڑی اتنی زیادہ نہیں بچہ خود بہت زیادہ محنتی ہے اچھا یہ بتائیں کہ دانیال پر آپ کو اس مقابلے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑی جی کرنا پڑی لیکن اتنی زیادہ نہیں جس طرح جتنا بڑا مقابلہ تھا مجھے امید تھی یہ تھوڑی سی بھی تیاری کریں چونکہ یہ پیداشی نادخان ہے اور اس کا چاچا جو وسیم مدنی ہے وہ گھر میں بھی اس کو کافی اس نے ٹائم دیا سکول میں بھی ہم ڈیلی کی بیسز کے پر اس سے چیک کرتے رہے ہیں جو گلتیاں دور کرتے رہے ہیں وہ وسیم مدنی نے بھی اور کچھ سکولیں بھی کیے محنت لیکن بہت زیادہ اگر کہیں کہ آپ نے اس پر کیا یہ قدرتی طور پر بچہ ٹیلنٹیٹ ہے چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ناظرین آپ کو سناتے ہیں دانیال کی ناد جو ناد اس نے مقابلے میں پری تھی ایسا تجھے حالک نے ترہ دار بنایا یوسف کو تیرا تالیب دیدار بنایا یوسف کو تیرا تالیب دیدار بنایا اور کون این بنائے گئے سرکار سرکار کی خاتل کون این بنائے گئے سرکار سرکار کھاں تل علیہ علیہ طور پین اللہ